بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موجود سامین بہت بڑی خبر سے آپ لوگوں کو اگاہ کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں کہ خطے میں امن کی بحالی اور دونوں ممالک کے عوام کو درپیش مسائل کو دور کرنے کے لیے پاکستان نے ایک مرتبہ پھر جمہوہ کشمیر اور ڈیشت گردی سمیت دیگر معاملات کو حل کرنے کے لیے بھارت کو مذکرات کی پیش کر دی وزید ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے دیکھیں ناظرین اس سے پہلے بھی وزیر آزم عمران خان صاحب نے نرندر مودی کو پیش کر دی تھی کہ آپ آئیں پاکستان کے ساتھ مذکرات کریں مسئلہ کشمیر پر ہمارے ساتھ بات چیت کریں جیسے کہ حقیقت ٹی وی سیون ایٹھ سکس کی ٹیم نے آپ کو بہت ساری ویڈیو بنا کر اس بات سے اگاہ کیا کہ پاکستان کی پاک آرمی کی طرف سے اور وزیر آزم عمران خان صاحب کی طرف سے مسلسل نرندر مودی کو پیش کر کی جاری ہے کہ آپ آئیں پاکستان کے ساتھ مذکرات کریں مسئلہ کشمیر پر بات چیت کریں اس سے پہلے ہم لوگوں نے کشمیر پر دو سے تین ویڈیو بنائی جس میں ہم لوگوں نے آپ کو مکمل تفصیل بتائی کہ کشمیر کے اندر کس طریقے سے بھارتی فوج مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے پیٹ کے دن بھی کشمیر کے اندر کشمیروں کو زندہ جلایا گیا ان پر ظلم کیا گیا اور آج عمران خان صاحب نے بہت بڑی بات کہہ دی وہ کہہ رہے کہ ہم بار بار انڈیا کو مذاکرات کے لیے بلا رہے ہیں لیکن نرندر مودی اس مرتبہ نہیں آ رہے بلکہ پہلے بھی ہم لوگوں نے بلایا جبکہ اب نرندر مودی دوسری مرتبہ اقتدار میں آ چکے ہیں اور اب پھر جب پاکستان کی طرف سے نرندر مودی کو پیش کر کی گئی کہ آپ آئیں پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں جتنے بھی مسائل بنے ہوئی ہیں ان کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کمزور ہے یا پاکستان کو کمزور ممالک سمجھا جائے پاکستان تو بس یہی چاہتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ آپس میں ایک ساتھ ہو کے رہیں اس لیے پاکستان بار بار سے کوشش کر رہے کہ انڈیا اور پاکستان میں مذاکرات بہتر بن جائیں اور مسئلہ کشمیر جو بن چکے اس کو حل کیا جائیں موزی سمین ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر آزم نرندر مودی کو دوسری مرتبہ اقتدار سبالنے اور انتہابات میں بھارتی جنتہ پالٹی بی جی پی کی کامیابی پر وزیر آزم عمران خان نے اپنے اہم منصب کو خط ارسان کیا جس میں یہ پیش کش کی گئی اپنے خط میں وزیر آزم نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کو اپنے اخلافات دور کرنے چاہئے جبکہ اس سے قبل لکھے گئے خط میں انہوں نے بھارت کے مطلوبے پر داشتگردی کے مسائل پر بات چیت کرنے کے لیے رضا مندی کا اظہار کیا تھا ریڈیو پاکستان کی رپورٹ کے مطابق وزیر آزم نے اپنے خط میں پاکستان کی پڑوسی ممالک کے ساتھ امن کی پالیسی اور جنوبی ایشیے میں پائیدار امن کے لیے مسائل کشمیر سمیت تمام تنازات کے حل کے لیے کام کرنے کے عظم کا اظہار کیا اس کے علاوہ وزیر آزم نے اپنے خط میں باہمی احترام اور پروسے کے ساتھ غربت اور ترقی پذیر سمیت دونوں ممالک کے عوام کو درپیش مسائل کا سامنا کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا اس کے ساتھ انہوں نے مشترکہ اقدمات کے ذریعے کھتے میں امن ترقی اور خوشحالی کے مقصد کو ترقی دینے کی ضرورت پر زور دیا بعد ازان دان سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے وزیر آزم کی جانب سے بھارتی اہم منصف کو لکھے گئے تازہ خط کی تصدیق کی جس میں اگر بھارت چاہی تو پاکستان کی جانب سے نئی دلی کے ساتھ مذکرات کے عظم کو درائیا گیا قبل ازان بھارت کی وزارت خارجہ کی جانب سے علام کیا گیا کہ شنگائی کامن تنظیم کے آئندہ ہفتے ہونے والے اجلاس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے ورزائے آزم کے درمیان دو طرفہ ملقات تیع نہیں خیار رہے کہ وزیر آزم عمران خان اور نرندر مودی علاقائی تاون تنظیم کے تیرہ اور چودہ جون کو اگوانستان میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کریں گے ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ اگر بھارت بھی رضا مند ہو تو ہم بھارتی وزیر آزم سے شنگائی تاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ملقات کے لئے تیار ہیں دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت کے نئے وزیر خارجہ جے شنکر کو خط لکھ کر عودہ سبالنے پر مبارک بات پیش کی اس سے قبل شاہ محمود قریشی کے گجشتہ ماں اگوانستان کے شہر میں شنگائی تاون تنظیم کے ہی اجلاس کے موقع پر سابق بھارتی وزیر خارجہ ششمیتہ سوراج کو ملقات ہوئی تھی اور اس ملقات میں بہت اہم باتیں ہوئی تھی دیکھیں ناظرین جیسے کہ حقیقت ٹی وی سیون ایٹ سکس نے ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو جو جو انفرمیشن دی بلکل وہی ہونے جا رہے پاکستان کی طرف سے مستلسل اینڈیا کو آفر دی جا رہے جبکہ عمران سان صاحب بار بار حق کے ذریعے نرندر موڈی تک اپنے میسیج پہنچا رہے لیکن انڈیا اس وقت پاکستان کے اس ریائکشن کا غلط مطلب لے رہا ہے انڈیا کے شوشل میڈے پر اور نیوز چینل پر ایک ہی بات اس وقت ڈسکس کی جاری ہے وہ یہ کہ پاکستان انڈیا کے قریب آنا چاہتا ہے پاکستان انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا ہے کیوں کیونکہ اس وقت پھر نرندر موڈی اقتدار میں آ چکے اور پاکستان کو خطرہ ہے کہ نرندر موڈی پھر سے پاکستان پر تھرجی کا شٹائک کرے گا جیسے انڈیا نے پہلے کیا جو کہ سرہ سر بے بنیاد ہیں اور غلط سوچ ہے انڈیا کے میڈیا کی اور انڈیا سرکار کی موڈی سمیر اصل میں حقائق کی ہے کہ پاکستان انڈیا کے قریب کیوں جا رہا ہے کشمیر کی وجہ سے کشمیر میں مسلمان ہیں اور مسلمانوں پر اس وقت بے پناہ ظلم کیا جا رہا ہے جو کہ پاکستانی وزیر آزم نرندر موڈی اور پاک آرمی سے برداشت نہیں ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان انڈیا کے قریب جانا چاہتا ہے اور جو انڈیا نیوز پر دسکس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کے سرجی کا شٹائک سے ڈرتا ہے کیونکہ انڈیا نے پاکستان پر پہلے ایک سرجی کا شٹائک کی ہے جو کہ یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں انڈیا نے کوئی بھی پاکستان پر سرجی کا شٹائک نہیں کیا اور وہ کہہ رہے کہ پاکستان پر جو حملہ کیا گیا وہ انڈیا کی طرف سے تھا وہ سارے کا سارا بے بنیاد ہے پاکستان کی پاک پیزائیہ نے جب انڈیا کے جہازوں کا راستہ روکا تھا تو انہوں نے اپنا جتنا بھی اسلہ اور جتنا بھی بارو تھا وہ سارے کا سارا پاکستان کی سرزمین پر پھینک کر چلے گئے تھے جسے بعد میں ہماری پاک پیزائیہ نے بے بنیاد ثابت کیا واجت سمین انڈیا اس وقت صرف یہی چاہتا ہے کہ پاکستان انڈیا کے قدموں کے نیچے گر جائے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا کیونکہ آئی ایس پی آر نے بہت ہی زبردست بیان دیا ہے آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاکستان کو کمزور ممالک نہیں سمجھا جائیے پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے اور پاکستان اپنا دفاع کر کے دکھا چکا ہے بس انڈیا کو اس وقت چاہیے کہ وہ پاکستان کو سمجھے مسئلہ کشمیر پر آ کر پاکستان سے بات چیت کریں کیونکہ پچھلے ساٹھ سے ستر سال سے پاکستان اور ایڈیا کی جنگ میں کون مر رہا ہے کشمیر اور وہ بھی بے گنیا عید کے موقع پر کشمیروں پر ظلم کیا جاتا ہے اور دن دہاروں ان کو قتل عام کی جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو زندہ جلایا جاتا ہے جو کہ ظلم اب برداشت نہیں ہو رہا ہے مادر سمین جہاں پر ہم آپ کے اور بات بھی بتاتے چلے کہ جب کشمیر سے اس بات کا سروے کیا گیا تو ہر ایک کشمیری کے موں سے ایک ہی لفظ نکل رہا تھا کہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا دینا چاہیے دیکھیں ناظرین جہاں پر کشمیر انڈیا کا بھی نام بول سکتے تھے لیکن انہوں نے پاکستان کا نام کیوں لیا کیونکہ پاکستان کی قوم ایک ازاد قوم ہے وہ اپنی مرضی سے زنگی گزارتی ہے اس لیے کشمیر پاکستان کا حصہ بننا چاہ رہا ہے اور بعد بعد ہمارے عمران خان صاحب کی طرف سے پاک آرمی کی طرف سے کیوں انڈیا کو آفر دی جاری ہے کہ وہ آئیں پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں یا پھر کوئی ایسا دن تیہ کریں یا پھر کوئی ایسی جگہ تیہ کریں جہاں پر پاکستان کی طرف سے کچھ اہم سکتیات آئیں گی اور انڈیا کی طرف سے بھی آئیں اور بیٹھ کر مسئلہ کشمیر پر بات چیت کریں جب تک مسئلہ کشمیر پر بات چیت نہیں کی جائے گی اس ہی طریقے سے مسئلہ کشمیر کو حل کیا جا سکتا ہے ورنہ دوسرا طریقہ ہے جنگ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر دونوں ممالک میں سے ایک ہی ملک بچ سکتا ہے جس پر ہمارے عمران خان صاحب بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جنگ کسی مسئلہ کا حل نہیں اگر جنگ ہو جاتی ہے تو پھر تلواروں کے نیچے جنت ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈیا پاکستان کے ساتھ مذکرات کیوں نہیں کر رہا ہے کیونکہ انڈیا اس وقت پاکستان میں بہت برے طریقے سے پھنچ چکا ہے اور فیل ہو گیا ہے انڈیا کے جتنے بھی راہ کے آدمی اور پاکستان کے اندر جتنی بھی پارٹی تھی جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی تھی اور انڈیا کے لیے کام کر رہی تھی وہ بلکل فیل ہو چکی ہیں جیسے کہ پی ٹی ایم نون لیگ اور پیپل پارٹی شروع ہو چکے دیکھیں ناظرین بس کچھ دن کی بات رہ گئی ہے اس کے بعد ملک پاکستان کے جتنے بھی غدار ہوں گے ان کو چن چن کر مارا جائے گا اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل سکے کہ اصل حقائق کیا ہیں پاکستان کی طرف سے مسلسل انڈیا کو آفر دی جا رہی ہے لیکن انڈیا بار بار اس آفر کو ٹھکرا رہا ہے کیونکہ انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگو موجود سمین ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ایسی سپورٹ کرتے رہے ہیں ہمیں جیسی کوئی نیو انفارمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا